ہمیں ہماری گلتی کے سزا بھگتنے دو ہمیں اور ٹائپ کرنے دو جو ٹائپو ہم نے کی اس کی سزا تو ہمیں ملنی ہی تھی ہمیں پھر سے ٹائپ کر کے اپنے ویریبلز کے نام کو بدلنے دو یہ گزارش کوئی ایک ڈیولپر ہم سے کر رہا تھا تو ہم نے اسے کہا کہ ایسا نہیں یہ گناہ نہیں ٹائپو تو آج کے جنریشن کا فیسن ہے پتائیے ایک ٹائپو کے لئے کہ آپ ہر جگہ پھر سے ٹائپ کرو گے ٹائپو کے اوپر ٹائپو نہیں ایکلپس نے اس بات کو سنا اور اس نے کہا کیا کہا کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ میں نے ایک فیچر لانچ کیا جس کا نام ہے ری فیکٹر believe me one of the most important feature in ایکلپس اور ری فیکٹر کے جریعے آپ کیا کیا کر سکتے دیکھئے مال لیجئے آپ نے یوزرز نام سے ایک کلاس بنایا ہے اور چلیے یوزرز کہاں گیا رہے اس پاپاز پنٹوز جیسے یوزرز پاپاز پنٹوز یاد ہے نا چھیک اسی طرح سے یوزرز اس لگا دیتے ہیں مال لیجئے کہ آپ نے بہت ساری اوبجیکٹ بنا کے رکھے ہیں آپ کے کلاس میں پانچ سو لائن کا کوڈ ہے الگ الگ جگہ آپ نے یہ پڑ یہ میں کیا کیا ہم سے بھی گناہ ہو گئی ہمیں بھی سزا دو تو دیکھئے یوزرز آپ نے یہاں بھی یوز کیا یہاں بھی یوز کیا اس طرح سے فار اگزامپل آپ پانچ سو الگ الگ لائنوں میں کہیں بھی آپ مستیک کر رہے ہیں it's not mistake اس ٹائم جو نام تھا اس حساب سے آپ نے کلاس بنایا لیکن بعد میں آپ کو پتا چلا ارے میں نے تو گلتی کر دیا جو ڈاکس مجھ سے شیئر کر گیا تھا اس میں تو کلاس کا نام یوزر تھا میں نے تو پاپاز جیسے گلتی سے وہ بھی دو چار بار دیکھ لیا ہوں گے تو اس کے لئے کیا کرو گے کلاس کے اوپر رائٹ کلک کرو refactor rename اب دیکھئے جیسے میں اس کو ہٹایا اور انٹر مارا تو یہ چینج آپ کے اپلیکیشن کے ہر ایک جگہ پہ آپ کو دکھائی دے گی دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ ادھر بھی دو چار جگہ تھے نو دس جگہ آٹومیٹیکلی چینج ہو گیا this is the beauty of refactoring کلاس نام ہو ویریبل کا نیم ہو دیکھو ویریبل کا نیم میں بھی میں نے جان بجھ کے گلتیاں کی اور اس کو ہٹاؤ انٹر تو ہر جگہ چینج ہو گیا دیکھو اور اس طرح سے کنسٹرکٹر وغیرہ بناتے ہو تو یہاں انٹ یوزر آئی ڈیز آ گیا ہے وہ نیم چینج ہونے والا ہے نہیں آپ اس ویریبل کے لیے نام چینج کر رہے ہو اس کے لیے تو نہیں تو اس کو اسیسیز رنے دو یا آپ اس کو پھر سے چینج کر دو that is up to you سو میں ویریبل کا نام چینج کیا میں نے کلاس کا نام چینج کیا کیا میں اس پبلک کو بھی چینج کر سکتا ہوں let's try دبل کلک رائیٹ کلک ریفیکٹر نو رینیم کا اپشن نہیں دیا میں کلاس کو چینج کر سکتا ہوں رائیٹ کلک ریفیکٹر رینیم نو چینج نہیں کر سکتا ہوں میں نے کلاس کا نام چینج کیا ویریبل کا نام چینج کیا آپ بولو تو پیکج کا بھی نام چینج کر دوں یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہو اس کے اوپر کلک کرو رائٹ کلک ری فیکٹر رینیم لیٹس اپ بین کو میں نے پوجو لکھ دیا چینج ہو گیا اب دیکھو مین میں جاؤ مین نے پہلے بین کو امپورٹ کیا تھا بین کے ساتھ ابھی پوجو کے ساتھ سو جیسے آپ ری فیکٹر کرتے ہو جہاں بھی وہ چیز یوز ہوا ہے ہر جگہ وہ چینج آرٹومیٹیکل ہوجاتا ہے this is the beauty of ری فیکٹر i repeat so please make sure آپ مینوولی چینج نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اس کو مینوولی چینج کروگے تو یہ چینجز یہاں ری فیکٹ نہیں ہونے والا ہے اور آپ بہت سزا ہو جائے گی آپ کے لئے وہی ٹائپو کے بدلے ٹائف کروگے بتائیے so i think it's clear to you کی ری فیکٹرنگ کیسے کیا جا سکتا even let's say ری فیکٹر in ایکلپس کو بدل کے ری فیکٹر in my ایکلپس کرنا چاہتے ہو یا ایکلپس مارس کرنا چاہتے ہو دیکھو اپلیکیشن کا نام بھی ری فیکٹر ہو گیا source code یہ پیکج نیمہ آپ کا ری فیکٹر کر سکتے ہو class name ری فیکٹر کر سکتے ہو method name ری فیکٹر کر سکتے ہو variable name ری فیکٹر کر سکتے ہو اور اس کا change ہر جگہ دکھائے دے گا بس یہی کہنا چاہتا تھا میں اس developer سے اور اس نے دوبارہ پھر سے کبھی type کے بدلے type نہیں کیا بس ری فیکٹر کیا سو آپ بھی کریے type نہیں ری فیکٹر ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you پھر سے سن لینا